بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنے ہاں تُسے سب خیر خیر ادنالوسو جی تو کیا بنا بنا یہ کہ پشوری آئی ہے یہاں بلور پلاسے کے سامنے شاپس ہیں اور مجھے جو میرا ہیڈ فون جو میرے خراب ہوکے تھے انس فری وغیرہ تو میں نے سوچا کہ چلیں لے لیتی ہوں ان کی بخیر گزارا نہیں ہوتا ہے مجھے آوائی سوبر وغیرہ کرنا ہوتا ہے یا کلاسز لینی ہوتی ہیں تو اس کے لیے مجھے وہ چاہیے ہوتے ہیں اور لائک کزن کی شادی الحمدللہ ہو گئی ہے لیکن چھوٹے موٹے فنکشنز رہ گئے ہیں تو ان کے لیے آپ کہیں آتے جاتے ہو تو پھر آپ کو ہیڈ فون کی ضرورت پڑتی ہے لائک بات کرنی ہے کچھ کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں میری بھابی جو اس پر گلاس وغیرہ لگواری تھی تو میں نے اسے کہا کہ میرے سامنے لاکے رکھوں کہ میں ویڈیو بناتی ہوں میرا چینل ہے تو وہ اچھے بھائی صاحب تھے مطلب انہوں نے تنگ نہیں کیا اور یہ تو مجھے بہت برا لگا مطلب یہ آئی لف یو والا جو انہوں نے کبر میں نے اپنی بھابی کو کہا یہ ٹین ایجرس والا ہے اس کو مطلب یہ بلکل پلیز مت لگانا میں نے ریکوست کیا وہ کہتے دفعہ مجھے خود نہیں اچھا لگا تو کارٹونز والے تھے میں نے کہا کہ نہیں یہ مطلب مت وہ کرو یہ نہیں اچھا لگ رہا خیر پھر بھابی نے بتا نہیں کون سے والا لیے کوئی کارٹون والا یا تنگ لیے کہ کیا لیے آئے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اپنے لیے جو لیا ہے تو وہ ذرا اس سے میرا موبائل بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے میں اب یہ نہ ہو کہ نظر لگ جائے موبائل کو ما شاء اللہ بول دیتی ہوں ما شاء اللہ بولنا چاہیے ہر چیز پہ خیر تو آج کچھ خاص کہنے یا سننے کے لیے ہے نہیں بس سمپل یہ ہے کہ مجھے ہماری ڈیچر ایک بات کرتی تھی اور یہی بات میری بہن نے بھی کی تھی کہ اتنی میٹھی مت بنو کہ اگلا بننا تمہیں نگل لیں واقعی صحیح بات ہے اور اتنی کڑوی بھی مت بنو کہ اگلا بندہ تمہیں تھوک لے لیکن کہتے ہیں کہ تم تھوکنے والے چکر میں نہیں جاتی تم اتنی میٹھی بن جاتی ہو کہ اگلا بندہ تمہیں نگلنے پہ آ جاتا ہے تو یہ بات آپ لوگوں کو بھی میں بولوں گی کہ اتنے میٹھے نہ بنو کہ کسی کے سامنے آپ کی ذات کی کوئی ویلیو ہی نہ رہے مطلب اگلا بندے کو آپ کے ہسنے آپ کے رونے یا اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے وہ کہے کہ نہیں بھئی آپ تو بس آپ تو دنیا میں آئی اس لئے آپ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آپ تو بس ہمیں ہماری خدمتیں کرو ہمیں خوش رکھو تو یہ نہیں کرنا چاہیے اپنی ویلیو اپنی اہمیت ہر انسان کو جاننی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے تو وہ کرنا چاہیے اچھا یہ جو میں نے یہ ڈھولکی والے کا کارڈ آپ دیکھ رہے ہو نا ڈھول والے کا یہ میرے اس میں تھا یہ کور اس نے میرے لئے نکالا اور یہ کور 500 کا تھا آپ پتہ نہیں 500 کا ہے کہ نہیں یہ تو میرے ہزبنڈ ہی دیکھیں کہ تو بتائیں کہ ان کو میں نے ابھی تک پچھر وغیرہ سنڈ نہیں کیے اور یہ دیکھ لیں آپ کہ مجھے کور 30 بھی میرے ہاتھ میں یہ والہ موبائل ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب بہت پیارا لگ رہا تھا موبائل انہوں نے کہہ گلاس چینج کرتا ہوں میں نہیں کہا نہیں میرے گلاس ہو تو کچھ نہیں ہوا بسی واقعہ میرے گلاس کو کچھ نہیں ہوا اچھا لگ رہا ہے یہاں پتہ نہیں کچھ ہوا پتہ نہیں ہے مجھے نہیں پتہ تو بس میں نے کہہ نہیں پھر میں نے ہنٹس فری کا کہا بانے اور ورنٹی ہے اگر آپ یہ پیج نہ گمائیں اس سے پیج نہیں کور نہ گمائیں آپ ان سے اچھا یہ آپ دیکھ لیں میری کلاسز کی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور مجھے اس کو یوز کرنا ابھی بھی نہیں آرہا کیونکہ اس کی تھوڑی سی عجیب طریقے سے اس کی تھوڑی سائیڈیں بنی ہوئی ہیں میں اس کو کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کی سائیڈیں نہیں وہ مل رہی تو اس نے کہا نہیں ہو جائے گا مطلب مجھے وہ نہیں پتا چل رہا ہے اس کے بٹن کا لیکن چلیں خیر جو بھی ہم یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں میں یہ سارے کورز آئے ہیں اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہتا ہے پشاور والے ہیں تو ضرور جائیں اور وہاں سے مختلف قسم کے کلرز اور کورز اور مختلف ڈیزائن مجھے کی کیٹ والا بہت اچھا لگا لیکن پھر میں نے کہا نہیں یہ کیٹ والا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم نے رکھا ہوتا ہے اور تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مطلب لائٹ گئی ہوتی ہے تو اس میں نہیں ہو سکتا مطلب میرے دل میں آئے کہ نہیں کارٹونز والا کوئی بھی کارٹون والا مطلب تو بس میں نے اس وجہ سے نہیں لیا ورنہ مجھے کیٹ والا بہت زیادہ اچھا لگا تھا لیکن میں نے صرف اسے نہیں لیا کہ نہیں موبائل پکڑ کے پھر تلاوت کیسے کرو گی یا جو کچھ بھی ہے نا تو بس یہ سارا وہ تھا اور یہ اینڈ میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہینڈز فری تھے جو کہ مطلب باقی میں ان پہ بات کی ہے میں نے دیکھا ہے اور کافی اچھے ہیں ساؤنڈ پوالٹی ان کی بہت اچھی ہے مطلب میں نے ان پہ بات کی ہے اور سانگز تو ابھی تک میں نے خیر سنے نہیں ہے لیکن اچھا مجھے ریزلٹ ملا ہے اور طوفان بہت زیادہ پشاور میں چل رہا ہے آج کل پتا نہیں کیوں تو یہ دیکھ لیں یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے سوچا چلیں آپ کے لیے جو ہے میں اس کی ویڈیو بنا لوں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ نیچے جو ہے تو کافی شیشے وغیرہ جو ہیں گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور میں نے سوچا چلیں میں آپ کے لیے ویڈیو بنا لیتی ہوں اچھا یہ دیکھ لیں آپ آپ کو نظر آگئے ہوں گے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے اس وجہ سے اس کی ویڈیو بغیرہ بنا لیے خیر آئے ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آؤں گی اور نیو ویڈیوز لے کے بس اپنی بشوری کے نصیب کے لیے دعا کیجئے اپنے نصیب کے لیے دعا کیجئے سب کے نصیب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہر بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے آمین سمہ آمین اور بس دعاوں میں یاد رکھئے میں اپنے تمام بیورز کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ آپ سب کو صحت ہے آمین سمہ آمین انشاءاللہ ہوں گے